پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مطلب ہے کہ جلیل کا معنی بہت بڑی قدرت اور مرتبے والا تو ظہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر بڑی قدرت اور مرتبے والا کون ہو سکتا ہے وہ جلال سے اور جلال کا مطلب ہے کہ وہ ذات جس کی عظمتیں اتنی ہیں کہ ساری عظمتیں اس کے سامنے پست ہو جاتی ہیں اس کا بلند ذات ہے کہ ساری جو بلندی اس کے سامنے پست ہو جاتی ہیں اتنی قوی اور طاقتور ذات ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں اس کے سامنے زوف اور کمزوری بن جاتی ہیں یہ ہے جلیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال سے ہی کائنات جیہو اپنے جیہو اپنے اپنے کام کے اندر جو کار فرما ہے آسمانوں کے اندر ستارے اپنے میں مدار میں چلتے ہیں اسی طریقے چانچ سورے ستارے آسمان زمین کی وسطیں زرہ زرہ سہراؤں ریگستانوں کا ہر چیز اللہ کے جلال اور قدرت اور طاقت سویج ہے وہ اپنے اپنے مدار کے اندر اپنے اپنی حدود کے اندر رہتا ہے تو یہ جلیل اور بڑا بابرکت اور قوی نام ہیں تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے سامنے ملائکہ جو ہیں وہ ملائکہ بھی اس کے سامنے بلکو مدھوش ہو جاتے ہیں جب اللہ کا جلال دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے فرشتے اس کے سامنے مدھوش ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ میکائل اتنا بڑا فرشتہ ہے اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اگر قائلات کے سارے پانی کٹھے کر کے اس کے سر پہ ڈالے جائیں تو ایک قطرہ بھی زمین بھی نہیں گرے گا اتنا بڑا سار ہے اس کا لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہو جلال اور عظمت سے جو گھبراتے ہوئے پگلتا 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 مکی کے سر کے برابر ہو جاتا ایسا جلال ہے اللہ تبارک ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک جو ہے تھوڑا سے صاحب منصف کا جلال ہو تو رہائے پر کیا حالت ہوتی ہے تو یہاں تو بادشاہوں کا بادشاہ تو یہ اللہ کی جلال و قدرت کے سامنے فرشتے بھی جو مدوش رہتے ہیں وہ جو ٹھہر نہیں سکتے ہیں اور یہ نام بڑا بابرکت ہے اس کے اندر جو ہے جاہو جلال اور حشم و شوقت کی بڑی طاقت ہے چنانچہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک خاص قسم کی حضمت اور جاہو جلال پیدا ہو جائے ایسی وجہت پیدا ہو کہ جہاں جائے تو فوراں دیکھتے ہی لوگ اس کی بات کو سنے اس کی طرف متوجہ ہوں تو اس نام کا ورد کرے یا تو اس کی عدد کے اعتبار سے کرے سیونٹی تی ٹائم تیہتر دفعہ یا وہ آدمی اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کرے اور اول آخی گیار مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور پڑھ کے اپنے بندب پہ دم کرے ہاتھوں بے دم کرے کہ تین مرتبہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو پھر بھی اپنے گھر سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالی خاص اس کو جاہو جلال عطا فرما دیتے ہیں اور ایک خوبی اسم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی چیزیں چوری ہوتی ہیں یا یہ کہ سفر میں ہیں اس کو خطرہ ہے کہ میری جیب نہ کٹ جائے میرا بیک چوری نہ ہو جائے کوئی چھوٹی موٹی چیز کسی بھی قسم کی چوری کا خطرہ ہے تو جب بھی نکلے تو صرف گیارہ مرتبہ یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے جو اپنے ساز و سامان اس کے اوپر پھونک لے ایک سویا بٹن بھی چوری نہیں ہوگا یعنی یہ نام کا ایسا حصار پڑ جاتا ہے اس کے اوپر کوئی چیز چوری نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ اگر انسان رات کو گھر کا دروازہ بند کرے یا اپنا کوئی سیف ہے اس کو بند کیا لوگ کیا تو بند کرتے ہو گیارہ دفع پڑھ کے یا جلیلو یا جلیلو جس پر اس کے اوپر پھونک لے انشاءاللہ کوئی چور اس کو توڑ نہیں سکے گا اور آپ کی کوئی چیز چوری نہیں ہوگی یہ اس کے حدر بڑی تاثیر ہے اور تیسرے یہ کہ اگر آپ کا انٹرویو ہے آپ انٹرویو کے لگے ہیں اور جناب بوس کے سامنے بیٹھ رہا ہے یا پوری ایک جیوری ہے جس کے سامنے آپ کو انٹرویو دینا آپ پر خوف تاری ہے روب انٹرویو کا اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ آپ جو ہے وہ سیمیٹی تھری ٹائم اس کو پڑھ کے اوپر دم کریں اور سارے رستے یا جلیلو یا جلیلو پڑھتے ہوئے جائیں اور وہاں بیٹھ جائیں جتنا فرصت کا وقت ملے تو اسی کا ویرد رکھیں یا جلیلو یا جلیلو اور اپنے انٹرویو کے اندر شریک ہو جائیں انشاءاللہ جو انٹرویو لینے والے ہیں ان پر آپ کا ایسا روب دب دب پڑھے گا کہ بس دو چار باتیں پوچھ کے آپ کو پاس کر دیں گے یہ اس پر بڑی تاثیر ہے اور ایک تاثیر اس کی ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کسی ادارے کا سربراہ ہے یا کسی ملک کا بادشاہ ہے اور وہی چاہتا ہے کہ بہت سے ایسے کونے خدرے ادارے کے یا ملک ایسے کہ جہاں یہ توجہ نہیں کر پاتا یا وہاں کی تفصیلات سے آگا نہیں ہیں یا وہاں جو لوگ ہیں وہ صحیح طریقے سے اس معاملات کو ٹیکل نہیں کرو اس کی علم میں نہیں ہیں تو یہ یا جلیلو کا ورد کر کے اس اللہ کے سپورت کر دے ان حصوں کو یا اللہ ان علاقوں کی مجھے خبر نہیں ہے یا ان ادارے کی چیزوں کی مجھے خبر نہیں ہے اب آپ اپنے جاہو جلال کے ساتھ اس کو فکر کر دیں اس کے لیے تین سو تیرہ دفعہ یا جلیلو کا ورد کرنا ہے اول آخی گیارمت و درود ابراہیمی پڑھے اور پڑھ کے اللہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ وہ جو مواقع ہیں وہ میں آپ کے سپورت کر دوں آپ اپنے جاہو جلال کے ساتھ جو اس مسئلے کو حل کریں باقی جگہوں پہ تو میں اپنی تدبیر کروں گا اور آپ کے جاہو جلال ہی وہاں کار فرماؤں گے لیکن یہ وہ جگہیں جس کی تدبیر بھی میں نہیں کر پا رہا مجھے خبر ہی نہیں ہے تو آپ اپنی رحمت سے جو اس کو سمال لیجی تو یہ اگر کر دے گا تو بات یہ وقت بھی ہے کہ اس کے زیر سلطنت جتنے بھی علاقے ہیں جو اس کے علم میں نہ بھی ہوں تو وہاں عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ چلنے لگیں گے یہ اس کے اندر خوبی ہے اور اگر یہ خواب میں یہ لفظ دیکھا اور سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بیٹا عطا فرمائیں گے بیٹا عطا فرمائیں گے جس کو دنیا میں اللہ اس کو وجہت وجیاں فی دنیا دنیا میں اس کو وجہت عطا فرمائیں گے اور ایمان و عمل صالح ہوگا تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرخور کریں گے سبحان اللہ بہت خوبی حضرت یہ یا جلیل ہو یہ جو جاہو جلال کی جو بات ہے یہ آپ نے کچھ ایسے فرما دی کہ یہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے یہ سو فیصد لوگوں کی ضرورت ہے بلکم ہر آدمی جاہو جلال میں رہنا چاہتا ہے بلکم چاہے کتنا بھی ڈاؤن ٹو ارث کیوں نہ ہو اس کو جاہو جلال کی ضرورت ہے کہیں نہ کہیں ہے ہے بلکم ٹھیک ہے تو اور 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 اس میں یہ کہ کچھ آپ نے ایسا فرما دیا کہ جیسے گھر میں علام لگانے سے پہلے جاہو جلال پڑھ لیں شاید علام لگانے کی ضرورتی نہ پڑھیں یہ ایسی بات ہے میں تو اپنے جیسے مجھے سمجھ آتی ہے بات میں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے حکمران ہمارے پرائیم منسٹر جو پاکستان میں قرضوں کا مسئلہ ہے جو مہنگائی کا مسئلہ ہے کیوں نہیں یہ پڑھ کے اللہ کے حوالے کر رہے ہیں یہ بات ہے نا کامیابی ہو جائے گی نا دیکھئے بات ہم یہاں کر رہے ہیں جاہو جلال کی اور اس کا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے پاکستان میں بھی اور ہم سب کی زندگی میں بھی ہم سب جاہو جلال چاہتے ہیں اور جاہو جلال صرف گیارہ دفعہ پڑھنے سے یا تین سو تیرہ یا تیہتر تین سو تیہتر دفعہ پڑھنے سے اگر جاہو جلال حاصل ہو جائے چاہے وہ انٹرویو ہو امیگریشن کا انٹرویو ہو چاہے نوکری کا انٹرویو ہو ٹھیک ہے تو وہاں ہو جائے یا میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جہاں جوڑے بنتے ہیں آمنہ سامنا ہوتا ہے دونوں پارٹیز کا اور لڑکی اور لڑکے کا تو وہاں پڑھ کے بیٹھ جائیں بلدہ آپ اس کو جتنا سوچیں اتنا ہی اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو کام کی بات ہے اور صرف رحم ٹی وی پہ آرام سے یوں ہی مل گئی ہے اب آپ اس کو استعمال نہ کریں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے مفتی صاحب نے تو بات بتا دیا آپ کو مل گیا ٹی وی پیラ گیا ٹی ویں شکریہ مل گیا جرا